اسلام علیکم پاکستان زندہ بات ناظرین آج ہم جو سب سے اہم معاملہ ہے یوت کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات ہو اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوت کے جو ایشوز ہیں ان کو ایلٹریس کیا جائے ان کو جو ہے حکام بالا تک پہنچا جائے تاکہ ان پر بھی کوئی دھیان دے دے تو آج کل پر سو ترسو اور گزشتہ کئی روز ہے جو اہم مسئلہ پاکستان میں وہ تمام تر لوگ جو ڈاکٹر بنا چاہتے ہیں یا جو ڈاکٹر بن چکے ہیں اور ان کو لائسنسنگ کے حوالے سے مشکلات کے سامنے دونوں ہی مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں جیسے ہی سلاب آیا اس کے بعد اس چیز کی کنفیوزن پیدا ہو گئی کہ کیا ہوگا ان تمام ترحی علاقوں کا جہاں پر سلاب زدگان نے تباہی دیکھی اور اس کے بعد ایک اور تباہی ان کے سر پر کھڑی تھی ایمڈی کیٹ امتحان کی صورت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا خاصی گرمہ گرمی سوشل میڈیا پر جو ہمارے سوشل میڈیا کے صحافی بھائی بن چکے ہیں تیاری چھوڑ دیتے ہیں اور صحافی بن جاتے ہیں اور وہ تمام تر بھائی جو باقی کام چھوڑ کے صحافہ شروع کر لیتے ہیں وہ بچوں کو اگاہ کر رہے ہوتے ہیں لمحہ بلمحہ خبروں سے اور بتا رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ جی امڈی کیٹ ملتوی ہو گیا امڈی کیٹ منسوخ ہو گیا پی ایم سی ختم ہو گیا ان لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سو آئی تھاٹ کہ اچھا جنرلس وہی ہے جو بجائے خود اطلاعات دے آپ کو بتائے کہ حکام کیا کہہ رہے ہیں اور حکام کے موز سے آپ کو سنوائے جائے تو میری کوشش یہ ہے کہ بات وہ ہو جو ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کیا بات کی ہے خیر کل تک جی کیا اپ ڈیئر تھی کل ہم نے باقاعدہ پہنچے ہم پاکستان میڈیکل کمیشن وہاں پر ترجمان سے بات کی مہر خان نے جو بھی کہا آپ نے سنا لیکن آج بھی چپ ہو کے چین سے بیٹھنے کا دن نہیں تھا آج بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جو قائمہ کمیٹری برائے صحت تھی اس کا ایک اہم اجلاس تھا جس کے جو چیرمن ہیں وہ امینے ہیں افضل خان ڈھانڈلا وہ باقاعدہ وہاں پر اس کو چیر کر رہے تھے جی میں جب وہاں پہنچا تو ایک اہم رکن اسمبلی ہیں زہرہ ودود فاطمی انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کی انہوں نے بتایا اجلاس کو کہ بھائی امڈیکیٹ جو ہے وہ جو سلاب متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر جو موجود سٹوڈنٹس ہیں ان کو خاصی مشکلات کے سامنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امڈیکیٹ جو امتحان ہے وہ بلکل ممکن نہیں ہے بچے پاگل ہو رہے ہیں خدا رہ خوف کیا جائے تو یہ سیچوشن بنی اور باقاعدہ جو چیرمن ہیں انہوں نے پی ایم سی جو سیکٹری وہاں پر دعور محسن پہنچے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر جو باقاعدہ طور پر عراقی نے کہا کہ پی ایم سی اس نو مور اس لیے ہم پی ایم سی کے سیکٹری کی بھی بطور سیکٹری پی ایم سی مضاحت کو قبول نہیں کرتے تو پی ایم سی حکام سے وہاں بات نہیں ہو سکی جلاس میں لیکن جب ساری سیچوشن ہوئی تو بلاخر جو ہیں وہ جلاس کے چیرمن جو میٹنگ کے چیرمن تھے کومیٹنگ کے چیرمن تھے ان کے جانب سے ڈائریکشنز دی گئیں کہ جی ڈائریکشن نہیں دی گئی اب یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے دیکھیں ڈائریکشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ احکامات دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کرو اور جب آپ ڈائریکشنز دیتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ تو اگلے ڈائریکشنز کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بتایا کہ سر this is not possible this is something we cannot do right now this is not in the favor of nation blah 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 excuses do not work because direction is direction حکم is حکم right so it was not a direction میں نے جب باہر نکلے جو چیرمن ہیں سٹینڈنگ کومیٹنگ کے جو وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے بات کی افضل خان جو ڈانڈلا ہے میں نے ان سے پوچھا سر آج جو رولنگ دی ہے آپ نے اس پر کیا خیال ہے کہ کیا پی ایم سی عمل کرے گا تو انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ بھائی ہم نے رولنگ نہیں دی ہم نے سجیشن دی ہے انہوں نے کیا کہا میرے ان سے کیا بات ہوئی پہلے آپ وہ ملازہ فرما لیجئے کہتے ہیں ملک بھر میں تو سلابی صورتحال ہے اور آپ کے سامنے بکارہ بارشیں بھی مزید بڑھیں گے بچے خاص سے پریشان ہیں جو ایمڈکیٹ دینا چاہتے ہیں تو آج کیا رولنگ دی گئی ہے دیکھیں اس پہ کیونکہ ہم رولنگ تو نہیں دے سکتے ہم ریکومنڈیشنز بھیج سکتے ہیں تو ہماری جو ریکومنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ سلابی صورتحال ہے پورے ملک میں اور بچے بھی پریشان ہیں اور کوئی پریشان ہے اور پھر بہتر یہی ہے کہ جیسے پرانا نظام تھا کیونکہ ابھی پی ایم سی بھی انڈر ریکنسٹیشن آپ کہیں یا اس کو ختم کر دیا گیا اور دوبارہ سے نئی باڈی بن رہی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جیسے یون یونیورسٹیز پہلے لیتی تھی اگزیم ہر صبح اپنی یونیورسٹی اس کی لیا اور اس کے تیر داخلے میں میرے خیال میں جو سب سے بہتر آپشن ہے وہ یہی ہوگا شکریہ بات ہوئی انہوں نے کیا فرمایا پہلے آپ وہ ملحظہ فرما لیجئے بچوں کو کے لیے میرے اتنا سیت پیغام ہے کہ مجھے پتا ہے کہ فلٹ کے وقت سے اور جو آگستان میں بہت سارے آج پر جو پرابلمز آ رہے ہیں کہ مجھے سے بہت پریشان ہیں ایم ڈی کیٹ کے انتحانوں کے لیے وہ پریشان ہیں این اینی کے لیے پریشان ہیں میرا ان سے ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا بادے کو پورا کرنا کیا ہے میں نے اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے انتحان ابھی نہیں ہوگا وہ پوسپون ہو گیا ہے وہ آرام سے ہم در جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کریں انشاءاللہ اللہ نے جاہا تو خیر سن چکے ہیں جی آپ گفتگو دونوں عراقینیں اسمبلی کی لیکن وہاں پر جو اہم شخصیت پہنچی تھی پی ایم سی کے سیکٹری داور ادنان شمس ان سے میری بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا سر بتائیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے اور پی ایم سی ساری سیچوشن میں کیا کرنا جا رہا ہے بچے پرشان ہیں اور بچے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ایم ڈی کیٹ ہوگا نہیں ہوگا کب ہوگا اگر ہوگا تو کیا یہ صوبائی لیول پہ ہوگا یا یہ نیشنل لیول پہ ہوگا تو ان سے جی میری بات ہوئی ان سے میں نے جو سوال پوچھے وہ آپ ملاحظہ فرما لیجئے ایک بار سن لیجئے اس کے بعد ہم باقی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے ہماری اترارٹی جو اندیشنی مدیکل اترارٹی ہے وہ سیچوشن کو اسیس کر رہی ہے اس سیچوشن کی بیٹس پہ بھی وہ پہ ڈیسائیڈ کریں گے اس کو کس طرح جلتا ہے سب منسٹری کی طرف سے تو پہلے بھی ریکویسٹ آئی تھی آج جو باقاعدہ اس پر میٹنگ ہوئی ہے ہیلتھ کمیٹی ہوئی ہے اس میں جو اس پہ بھی ان کی ریکمینڈیشن منسٹری کو جائیں گی انسٹریوز کے بیٹس پہ بھی جو گائیڈنس اور انسٹرکشن دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا کنفیشن ہو جائے گا بچوں کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں سات آٹھ دن رہ گئے ہیں اگزامز ہونے میں ابھی تک ان کو اسیس کا کنفرم نہیں ہے کہ کیا اگزامز ہونے جا رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں سارے چیتے بھی ساتھ نے آ جائیں گے وہ تو پوری کہہ کہتے ہیں ہماری جو میڈیکل اطوراتی ہے اس پہ دسکیشن کر رہے ہیں سیجویشن کو وہ اسیسمنٹ کر رہی ہے تو جی ایسوس کے اسیسمنٹ بھی بھی ساتھ دسکیشن آجائے گا لاسٹ کوئیسن ٹپ تک پوسیبیلیٹی ہے بیزران جب انڈی امی کے ساتھ بھی ہمارے دسکیشن چل لیے ہیں باقی پلاس جو میڈیکل اطوراتی ہے بہتی بھی میٹنگ ساتھ بھی بھی میٹنگ کر رہے ہیں اسے پہ دسکیشن پہ ہوئی نہیں آج پورا دن جن جن شخصیات سے بات ہوئی ان کی جو گفتگو ہے وہ تم علاقہ فرما چکے ہیں لیکن اس کے بعد میں ظاہر ہے پارلیمنٹ میں موجود تھا ہم شخصیات سے گفتگو ہوئی کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ کچھ چیزیں تو آپ کے ساتھ شرک کر لیتی ہیں لیکن وہ انٹریو دینے سے گریزہ ہوتے ہیں اسی طرح پی ایم سی میں بھی جو معاملات ہوئے تو تو آج ایک اہم نوٹیفکیشن ہے جو منسٹری آف جو ہے نیشنل ہیلتھ ان کی جانب سے جاری کیا گیا میں نے کہا انفرمیشن لی and it was a genuine نوٹیفکیشن اس میں یہ کہا گیا ہے آپ نے لینگویج پہ غور کرنا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جی گائیڈنس رگارڈنگ ایمڈی کیا 2022 سکیجولد from 7 سپتمبر 2022 to 30 سپتمبر 2022 so it was a subject so reference this ministry's letter of even number dated 26 august 2022 on the subject cited above in view of unprecedented what is it it's a blur so so right so massive flooding or causing humanitarian crisis displacement of population and national emergency declared in 72 districts across pakistan by national disaster management authority and dma so you are hereby directed to postpone the md cat 2022 to forthwith that means you are hereby directed یہ کہا گیا ہے special secretary جو ہیں ان کی جانب سے executive member جو ہیں nma کے یعنی national medical authority کے pmc کے so اب یہ جو direction ہے it is a very strong letter i think جس پر میں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے pmc سے بھی اور ان کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ letter جو ہے جنون ہے اور ان کو موصل ہوئے لیکن جو میڈم جو ہیں میڈم فاطمی ان کے جانب سے جو بات کی گئی ہے کہ ہم نے pmc اور میں نے چونکہ she is a political worker تو i don't want to say much i don't want to show my political affiliations i just want to say she is a political worker they just want کہ آپ لوگوں کو students کو یوٹ کو یم ڈی کیٹ اور انیلی کے تمام طرح بچے یا وہ تمام طرح concerned جو لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے یہ realize کروا جا سکے کہ بھائی we are the one جنہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ہے آواز بنے ہیں اور آپ کے لیے مسائل کو حل کی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ٹائم جو منسٹری آف ایڈیوکیشن ہے منسٹری آف جو ہیلتھ ہے جو relevant committees ہیں وہ وہ باقاعدہ بلا کر پی ایم سی کے officers کو جھاڑ تو پلا سکتے ہیں ان کی class تو لے سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی احکامات نہیں دے سکتے ہیں ہاں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی look into it اس میں دیکھیں اس معاملے کو address کیجئے this is not the way اور ایسا نہیں ہے کہ پی ایم سی ان کی باتوں کو ردی کیٹوکری میں ڈالتے ہیں پی ایم سی بھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن ایک مشاورتی عمل کے through نا کے بطور احکامات so میری جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں letter shutter اور انٹرویوز آپ سن سن چکے ہیں لیکن میری جو اطلاعات ہیں اطلاعات یہ ہیں کل possibly کل یا maximum پرسو لیکن کل زیادہ chances ہیں کہ جی کل اعلان ہوگا اور اس اعلان میں جو ہے وہ rescheduling ہوگی step by step جو ہے وہ مختلف districts کو مختلف centers کے accordingly different groups بنائے جائیں گے جس میں different groups میں different بچوں کو رکھا جائے گا تاکہ کوشی ہوگی step by step different بچوں کو oblige کے جا سکے تمام لوگوں کے لئے جا سکیں لیکن وہ جو ہوگی ایک خاص طریقہ کار جو ہے پی ایم سی انڈیا میں اور انے میں جو نیشنل میڈیکل آثورٹی ہے ان کی مشاورت سے بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جس کا غلما جو ہے اعلان کل ہوگا جس میں یہ ہوگا کہ جو flood والے علاقے ہیں ان کے جو امتحانات ہوں گے ان کو بھی step by step different rescheduling ہوگی اگر تو وہاں پر جو فلاحی کام ہیں جو restoration کے کام ہیں بحالی کے جو کام ہیں اگر مکمل ہوگئے تو وہیں پر جو ہے وہ دوبارہ سے جب باری آئے گی ان کو وہیں پر وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے یا اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو ان کو different ایسے ازلا میں شفٹ کے جائے گا جہاں پر حالات ٹھیک ہیں اس کے لیے جی خصوصا کچھ universities کچھ colleges سے بات کی گئی ہے تاکہ ان کے centers کوقاپائے کے جا سکے utilize کے جا سکے اور ہوگا یہ کہ کچھ time تو مل جائے گا لیکن possibly کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کی جو dates ہیں وہ غالباً آخر میں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے آنا پڑ جائے کیونکہ let's say ایک بچہ جس کا تعلق گجرات کے ساتھ ہے جہاں پر flood کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ایک بچہ جس کا تعلق گجرات والا کے ساتھ ہے اس کا کوئی نام و نشان اس کے لیے flood کا نہیں ہے لاہور اسلامباد یا اس طرح کے اضلاع جو کہ صاف ہیں محفوظ ہیں اس قدرتی آفت سے ان بچوں کی جو dates ہیں وہ ہیں جی 28 سبتمبر یا ان کی dates ہیں 20 سبتمبر یا 29 سبتمبر یا 25 سبتمبر possibly ان بچوں کو پہلی dates میں لائے جا سکتا ہے تاکہ جو بچے flood والے علاقوں کے ہیں ان کو آخری dates میں لے جا جائے تاکہ تب تک ان کے علاقوں کی حالات بہتر ہو جائیں چونکہ ان کو مشکلات بھی رہی ہیں تیاری میں flood کو وہ face کر رہے تھے with family تو ان کو تیاری کا بھی موقع مل جائے this is just a suggestion i am not sharing any decision کہ ایسا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ suggestion ہے ایک تجویز ہے جو زیر غور ہے کل کو فائنل فیصلہ آئے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک document ہاتھ میں نہ ہو یا جب تک کسی شخصیت کا interview آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ share کریں یا نہ کریں لیکن آپ کو چیز کو کوٹ نہیں کرنا چاہئے تو یہ میری طلاح ہے جی کہ کل اعلان possible ہی ہو جائے گا اور یہ جو process ہے یہ جو mechanism ہے یہ follow کیا جائے گا کہ rescheduling ہوگی اور steps کی صورت میں different بچوں کچھ بچوں سے اب پیپر لے لیے جائے گا کچھ سے تب لیا جائے گا کچھ کو ہفتے کے ٹائم مل جائے گا کسی کے کم ہو سکتا ہے کسی کے زیادہ ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کل کے فیصلے کے بعد کچھ بچے بہت ہس پڑیں خوش ہو جائیں اور بہت بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو شاید افسوس ہوگا کہ ہمارسہ غلط ہوگیا تو اس چیز کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہو بہتر ہو آپ سب کے لیے بہتر ہو اور آخری چیز میں زیادہ تر محبت کرنے والے ہیٹرز کی تعداد میرے خاص سے کم ہے لیکن میں مجھے نہیں چین ملتا ان کو جواب دیے بغیر because I don't believe کہ جب آپ بہت کچھ کر رہے ہوں اس کے باوجود آپ کو کوئی بندہ کومنٹ کر رہے اور کہے کہ you want views تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے جب دکھ ہوتا ہے تو آپ کو اپنا دکھ جو ہے وہ بتانا بھی چاہیے جو سمپل بات یہ ہے دیکھئے میں میں پی ٹی اے کو کور کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ میں پی ٹی اے کے جلسوں میں ہر جلس میں made duty ہوتی ہے by capital ٹی وی تو I am very well connected with all the PTA officials with PTA leadership ٹھیک ہے جی اگر میں روزانہ ان کے انٹریویوز کہوں آج میں پنجاب ہاؤس میں تھا میری duty تھی لیکن میں وہاں نہیں جا سکا میں پی ایم سی گیا پارلیمنٹ گیا آپ لوگوں کی خاطر اور اگر میں جو ہے وہ پی ٹی اے کی ویورشپ کو فوکس کرلوں اور ان کے لئے ٹویٹس کرلوں کبھی کبھار ظاہرہ نہ کرتا ہوں لیکن ریگولرلی نہیں کرتا تو اگر میں ٹویٹس پراپرلی پی ٹی اے پرو پی ٹی اے جنرلس بن کے کرنا شروع کر دوں I know میرے 38,000 فالور ہیں ٹویٹر یہ 380 کے بہ آسانی ہو جائیں گے within a week I am sure لیکن میں وہ نہیں کرتا اگر میں یوٹیو پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں جس میں میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب یہ ہیں خان صاحب وہ ہیں پی ٹی اے میں یہ ہو گیا پی ٹی اے بڑی یہ ہے وہ ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ میری ایک ویڈیو پہ کم از کم ایک دو ملین بیوز آجیں گے میرا خیالہ ہم جو تھوڑا بہت بولنا بھی آتا ہے اور پلس میرے پاس کانٹنٹ بھی ہوگا اور میرے پاس ایکسس بھی ہے ان تمام تر جلسوں کی ان تمام تر لوگوں کی جن کے انٹریوز وائرل جاتے ہیں مجھے کہا بھی جاتے ہیں اور مجھے بڑی اہم شخصیات کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ you should start all this لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو جنرلزم ہے جس میں میں آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے وہ آٹھ سال پہلے میں آیا تھا اس کا مقصر ہی یہ تھا کہ I want to change people's life اور جب آپ لوگوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ان issues کو address کریں جن پر کوئی بات نہیں کر رہا لوگ یہ بات نہیں کرتے کون سا ادارہ اچھا ہے کون سا برا ہے آپ کے پی ایم سی کے issues ہیں کوئی بندہ بات نہیں کرتا آپ مجھے بتائیے کتنے جیو اے آر وائے اور ہم نیوز اور ٹوانٹی فور اور ایون کپیٹل اور باقی ادارہ کتنا ان کے پاس ٹائم ہیں آپ سب کے لئے I just started my own startup with MNB Urdu MNB نام اس لے رکھا because آپ سب نے اتنی محبت دی اور میرا نام تو MNB Urdu.com was a startup just for you people not for myself اس میں میں کوشش کرتا ہوں وہ تمام خبریں ڈالی جائیں جو آپ سب کے لئے فائدہ مند ہو سکے جس خبر کیونکہ آپ لوگ پانچ منٹ کے لئے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو آپ لوگوں کا times آیا نہ ہو آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق آئے کوئی improvement آئے کوئی فائدہ ہو اور that's what journalism in reality is تو that's what I'm trying to do I just want your support on this I'm not looking for any subscriptions I'm not looking for any funds I'm not looking for any comments or likes right I don't need anything I just want you guys to think positive about me here I'm trying to do a very good stuff for you people because I just think this is something that can make your life after death better so I just do all the things to make my mother feel proud sitting over there that my son is doing a good job and he's trying to change people's life in a direction in a positive direction so I think that I'm trying to do I think that I'm trying to do I'm trying to do for this website especially those who are on you know in this field who are in this field they can let me know I'll be inshallah supporting youth on every ground or it will be good so کوئی غلطی کو تاہی ہو تو پلیز لیٹ می نو it's not an issue I'm just a human یکی نا غلطی کی گنجائش ہوتی ہے اور اسلاح کی گنجائش بھی ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا thank you so very much میرے والدہ کے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ